یہ تو دیکھیں کہ دانہ کھلا کھلا ہے ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دستخانوں کی زینت بنائیں اسلام علیکم ویورز جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تو ویورز آج میں بنا رہی ہوں پلاؤ اسے ہوئی کالی مرچوں کا پلاؤ تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزہدار ہوتا ہے تو چلیں آئے میں انگریڈنٹ بتاتی ہوں یہ چاوانے باسمتی اور اسے میں نے تقریباً ڈیڑھ کھنٹے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ دہی ہے ڈیڑھ کپ یہ نمک ہے ازبزائی کا یہ ٹیمارٹا رہے ہیں دو جسے میں نے بارک پاٹ لیے ہیں اس کے علاوہ یہ ہرہ دنیا ہے اور یہ ادھرک ہے جو میں نے چوب کر رکھی ہے اور یہ لیسن ہے جو میں نے موٹا موٹا چوب کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ چدھ لونگے ہیں اور دو اسٹک درچینی اور ایک بڑی لائچی ہے اور یہ ون ٹی سپن زیرہ ہے اور یہ کالی مرچیں تقیباً دو ٹی سپن اس کو میں نے بارک موٹا موٹا پوٹ لینا ہے اور یہ اس کے علاوہ ہیں ہاری مرچیں دو ٹی بی لی سپون جو میں نے کھوٹ لی ہیں موٹی موٹی اور یہ ہے جواتری جائفال جواتری ہے موٹر ٹی سپون جائفالے تو آئیں شروع کرتے ہیں اور یخنی چڑھاتے ہیں جی تو میں یہاں یخنی چڑھاتی ہوں یہ آدھا کلو بوڑھتے ہیں اور بوٹیوں میں بھی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے یہ ایک پیاز ڈال دی ہے ون ٹی بی لی سپون سابل دھنیا ہے گول دھنیا ہے اور ون ٹی بی لی سپون یہ سوہم پھر یہ ڈال دیتی ہوں اور یہ لسہن ہے چاہے تو چھلاوا یا چاہے بینہ چھلاوا آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے فلیم موکے کر دیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے پانی جی میں نے اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ ہمیں یخنی بھی مل جائے اور گوشت بھی بل جائے پانی ڈال دیا ہے تقریباً میں نے اس میں چار گلاس پانی ڈال دیا ہے اب میں نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹی بی لی سپون نمک اور اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے جی تو دیکھیں رکھنی میں بائل آ گیا ہے کورپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ گوشت اچھے سے جگ جائے اور میں نے میڈیم تو لو آٹ پر کر دوں گی یہ میں نے پین رکھ دیا اور اس میں مجھے ڈالنا ہے تقریباً تقریباً ڈیرڈ کپ اویل یہ ڈیرڈ کپ میں نے اویل ڈال دے اس اچھے سے گرم کر لینا ہے جی تو اتنے میں یہ اویل گرم ہو رہا ہے اب میں نے آپ کو لے کر چلنا ہے منوں کے کیوٹ کیوٹ بچوں کے پاس چلے آنے چلتے ہیں جی تو دیکھیں یہ آج کیا کر رہے ہیں بڑے مستیوں میں بڑے مستی مستی ہیں کھیل چل رہے ہیں ان کے اور وہ اپنے گھر میں ہیں دیکھیں اندھر کا بھی کیا حل کیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کھیلتے رہتے ہیں آج بھی یہ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے کبڑی 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 کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور انہیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ ان کا گھر ہے دیکھیں اس گھر کا انہوں نے کیا حمل کر رکھا ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ بھی آئے یہ بھی ان کے ساتھ گیم میں شامل ہو جائیں گے کیا کر رہا جنب انہوں نے دیکھو 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 یہ بھاگ بھاگ کے ہاتھ ہیں یہ بچے بس آرہ دن ہوں جاتا ہے کھا لیتے ہیں بھی لیتے ہیں اور بھی سو جاتے ہیں بس یہی ہے انقہار کھلتے بھجتے ہو یہ بیان بھپ میں کیا رہے ہیں دو یہ رہے ہیں اور ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا یہ بس میرے پیکھے لگے میں دیکھا گیا یہ دونوں بلکول ایک جیسے ٹوئن سے ہوں یہ دیکھیں اس کلر کا ہے ماشاءاللہ چلے آئے تو اب ہم اپنی ریسپی پیس کرتے ہیں یہ تیل کرم ہو چکا ہے اس میں ڈالنا ہے یہ کٹی ہوئی ہری مرچ جو ہے دو ٹی بل سپون اس کے ساتھ ڈالنا ہے یہ لیسن کٹا ہوا جو ہے بان ٹی بل سپون یہ ہے کٹی ہوئی ادرگ بان ٹی بل سپون اسے کافی اچھے سے گھن لینا ہے یہ اپنا کافی اچھے سے گھن چاہا ہے یہ وہ گھوشت ہے اور اسے میں نے بھون دینا ہے ساتھ میں یہ ڈال دینا ہے گرم مسالہ سابت یہ تو یہ کافی اچھے سے بھون رہا ہے اب ہمیں ڈالنا ہے یہ ٹی ماتا ہے یہ ٹی ماتا ہے یہ ٹی ماتا ہے جو چوکتی ہے اب یہ ڈالنا ہے ون ٹی بل سپون کٹی ہوئی کاری مرچ یہ کو اب میں نے ڈالنا ہے یہ ڈیڑھ کا دہی ساتھ ڈالنا ہے یہ جو تیری جائے پر یہ یخنی ہے یہ میں اس میں ڈال دینی ہے یخنی کا پانی گرم ہو رہا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیں رہے ہیں یہ آدھا کیلو باسمتی چاوڑ یہ میری ریسپی اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کریے گا ساتھ میں اور یہ ہرہ دنیا بھی ڈال دینا ہے میں نے اس کا نمک ٹیسٹ کر لینا ہے نمک اس وقت بلکل پرفیکٹ ہے لیکن چاملوں کے لیے ذرا زیادہ نمک ہوتا ہے تو بلکل صحیح رہتا ہے جی دیکھیں میں نے تقریبا تقریبا نمک ٹیسپون نمک ڈال دیا ہے جی تو میں فلیم کو تیز کرتی ہوں اور یہ لیڈ لگا کے اس کو پکنے دیتی ہوں جی تو دیکھیں یہ پانی چاملوں کا خشک ہو گیا ہے میں نے انہیں تھوڑا سا چلا دینا ہے جی تو میں نے دیکھیں ان کو تھوڑا سا چلا دینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ تیار ہے ماشاءاللہ سے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے تقریبا دو ٹیبیل سپون گھی گھی سے آتا ہے اس میں پلاو کا سائے کا میں نے اب اسے تھوڑا سا پکا کر دم پہ رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے جی تو دیکھیں یہ دم ہو گیا ماشاءاللہ سے میں فلیم بند کر رہی ہوں اور نکال رہی ہوں سے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھیں یہ تیار ہے ماشاءاللہ سے یہ پلاو تیار ہے ایک اگدانہ کھلا کھلا ہوا ہے آپ بھی بنائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ رائطہ ہے دیکھیں یہ پلاو ہے ہمارا کالی میرچوں کا پلاو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی